الحمدللہ رب العالمین و لا قبط المتقین الصلاة والسلام علی خاتم النبیین و خاتم المرسلین و خاتم الماسومین و علی آلیہ و اصحابی و اہل بیتی و اولیاء امتی و آل سنتی اجمعین ام آباد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سوشل میڈیا پر موجود جہاں جہاں بھی مجھے اشاقان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں تمام اہل ایمان کی خدمت میں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ناظرین اکرام پاکستان کی تاریخ میں قیام پاکستان یعنی چودہ آگست انیس سو سنتالیس کے بعد جو سب سے تاریخ ساز دن ہے اہل ایمان کے ہاں وہ ہے سات ستمبر انیس سو چوہتر جب پاکستان کی پارلیمنٹ نے ایک تاریخ ساز فیصلہ کیا اور عقیدہ ختم نبوت پر نقب لگانے والوں کو کیفر کردار تک پہنچایا اور ظاہری اور باطلی سطح پر قلمی اور تحریری سطح پر شخصی وجود کی صورت میں جو نقب لگانے والے میدان میں آئے تھے عقیدہ تحفظ ختم نبوت پر تو ان نقب لگانے والوں کو پارلیمنٹ کے ذریعے غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا سات ستمبر انیس سو چوہتر کو منکرین ختم نبوت کو پاکستان میں جو ہے وہ غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا تائج دارِ وریری رحمت اللہ علیہ نے خوبصورت بات کی فرماتے ہیں فتح باب نبوت پر بے حد درود ختم دورِ رسالت پر لاکھوں سلام اور تمام مسلمانوں کی اکثریت کا یقیدہ ہے چودہ سو سال سے مسلسل یہ یقیدہ چلا آرہا ہے کہ فرما گئے ہیں حادی لا نبی بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا خاتم النبیین اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے یہ سلسلہ شروع ہوا از وزنسی مسلمت القذاب نے جب آقا علیہ السلام کی رہرت مبارکہ کے بعد دعوی نبوت کیا تو خلیفہ بلا فصل خلیفہ الرسول جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور پھر ان کی معیت میں خلیفہ دوم جناب فاروق اعظم عثمان غری رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ چہارم امیر المومنین حضرت علی المرتضی اور تمام صحابہ اکرام نے اس عقیدے پر پہرہ دیا ہزاروں صحابہ اکرام نے اپنی جانے قربان کی اور اسی عقیدے کی پہرے داری میں جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جن کو سیف اللہ کہا جاتا ہے لشکر روانہ ہوا جو مدعیان نبوت تھے ان کی گوشمالی کے لیے تو یہ نعرہ آج بھی البدایہ والنہائیہ کی زینت ہے کہ صحابہ اکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت ناموس اور عقیدہ ختم نبوت پر پہرہ دیتے ہوئے پہلے جتنی جنگیں بھی مشرقین سے ہوتی تھی ان میں نعرہ اللہ کا لگتا تھا رحمان کا لگتا تھا مشرقین مکہ اپنے بوتوں کو پکارتے تھے لیکن سیدنا صدی کے اکبر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اہل بیعت ازام نے یہ عقیدہ ضروریات دین میں سے ناظرین کرام تو انہوں نے یہ عقیدہ دیا امت کو اس سے پہلے جتنی بھی جنگیں مشرقین سے لڑی گئی تھی غزوات وہ ڈیفنسیو جنگیں تھی لیکن جب منکرین ختم نبوت نے سر اٹھایا تو سیدنا صدی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی مشاورت مشیر جو تھے اس وقت فاروق آدم عثمان پاک علی پاک جملہ صحابہ اکرام اور اہل بیعت نے عقیدہ تحفظ ختم نبوت کے لیے اپنی جان قربان کی کئی سو صحابہ ہزار سے اوپر صحابہ کی تعداد بنتی ہے کئی افاظ نجام شہادت اس عقیدہ پاک کے تحفظ کے لیے جو ہے وہ جانوں کا نظرانہ پیش کیا تو یہ آج کی بات نہیں ہے چودہ سو سال سے ایک مسلسل تسلسل چرا آ رہا ہے عقیدہ ختم نبوت پر پہرداری کا اور جن لوگوں کا یہ دعویٰ تھا کہ ذلی اور بروزی نبی معاذ اللہ ہو سکتا ہے تو اگر ذلی اور بروزی نبی حضور کے بعد کسی صورت میں جو وہ تشریعات کی ہے مرزا صاحب نے اگر ہوتے تو صدیق اکبر پہلے اس کے اہل تھے علی پاک اس کے اہل تھے اہل بیعت تھے لیکن صحابہ اکرام نے روزے اول سے سقیدے پر پہرداری کی کہ لا نبی فرما گئی یہ حدیث صلی اللہ علیہ وسلم لا نبی عبادی حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں اور سپاہ سراری میں جو لشکر مدعیاں نے جنہوں نے دعویٰ کیا تھا نبوتہ ان کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا گیا تو اس سے پہلے جو غزوات لڑی گئی ہیں حضور کی میں نے جو پہلے جملہ عرض کی تھی وہ ڈیفینسیو لڑائیاں تھی مشرقین مکہ کے ساتھ لیکن جب عقیدہ ختم نبوت کی باری آئی تو صدیق اکبر صحابہ اکرام اور اہل بیت نے امت کو یہ مزاج دیا کہ جب حضور کی عزت اور ناموس کی بات آجائے تو پھر ڈیفینسیو لی اگریسیو راستہ انہوں نے اختیار کیا اور خالد بن ولید کی سرکردگی میں جو لشکر روانہ کیا ادھر بھی داڑیوں والے تھے ادھر بھی جو مدعیان اسودنسی یا مسلمات القذاب جنہوں نے دعوی کیے تھے ادھر بھی داڑیوں والے تھے ان کا لباس بھی اسی طرح ان کا لباس بھی اسی طرح تو اب میدانِ کارزار میں پہچان کے لیے شعار نشانی جو مقرر کی گئی جائیے البدایہ ونہو ہے اٹھائیے صحابہ اکرام کا یہ عقیدہ ہے کہ انہوں نے کہا جب آپس میں داڑیاں بھی ادھر بھی داڑیوں والے ادھر بھی داڑیوں والے ادھر بھی لباس والے ادھر بھی سیمی لباس تھا تو پہچان کس را ہوگی تو اس وقت جو ایک کمیٹری بیٹھی صحابہ اکرام کی تو انہوں نے کہا پہلے لڑائیاں چونکہ عظمت خدا کے لیے توحید کے لیے لڑی جا گئی ہیں مشرقین سے تو اس وقت نعرے بھی اللہ کے لگائے جاتے تھے اور اب چونکہ یہ عقیدہ تحفظ ختم نبوت کے لیے جنگیں لڑی جا رہی ہیں اور مدعیان نبوت کی سرکوبی کی جا رہی ہے تو جب آمنے سامنے لشکر آئیں گے پہچان جب مشکل ہوگی تو کیا ہوگا نعرہ تو جائیہ البدائیہ بنہایا اٹھائیں اور دیگر کتب اٹھائیں صحابہ اکرام نے یہ مزاج دیا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے یہ عقیدہ امت کو دیا کہ حضور کی عظمت کی جو لڑائی لڑی گئی البدائیہ شریف اٹھا کے دیکھ رہے ان میں شیار یعنی نشانی کیا تھی مسلمانوں کی پہچان کی کہ جو مدعینِ نبوت ہیں منکرینِ ختمِ عقیدِ ختمِ نبوت ہیں ان کے مقابل میں جب خالد بن ولید اور صحابہ اکرام آئے تو انہوں نے نعرہ جو بلند کیا وہ کیا کانا شعائر ہم یو میں جن ینادونہ یا محمدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو انہوں نے یا محمدہ یہ نعرہ سلوگن دیا اس کا مطلب کیا ہے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشمِ عالم سے چھپ جانے والے کل بھی حضور کی ناموس پر اور حضور کی عقیدہِ تحفظِ ختمِ نبوت پر ختمِ نبوت پر ختمِ رسالت پر عقیدہِ تحفظ اور ختمِ معصومیت پر پیرا صحابہ اکرام نے اولیاء نے امت نے امت کے علماء حق نے دیا اور آج بھی دے رہے ہیں تو ناظرینِ کرام اب پتہ چلا پاکستان کو اللہ تعالیٰ ہر نظرِ بس سے محفوظ فرمائے انشاءاللہ منزِ مراد تک پہنچے گا کور چلنے شروع ہو گئے ہیں جس جس نے بھی اس ملک کو میلی نظر سے دیکھا عوام اگر کمزور ہیں تو ایک طاقت ہے جس کے نام پر یہ ملک ماردِ وجود میں آیا تھا آج ان لوگوں کو اپنے گریبانوں میں جان کر کہ پاکستان اللہ کی ایک نعمت ہے پاکستان نے بننا تھا اگر پاکستان نہ بنتا پاکستان نہ بنتا تو یہ قانون نہ پاس ہوتا تو میں نے اس لیے ٹائٹل میں لکھا کہ قیام پاکستان چودہ اگست کے بعد اگر سب سے بڑا کوئی دن ہے پاکستان میں تو وہ سات ستمبر انیس سو چوہتر کا ہے جب عقیدہ ختم نبوت پر نقب لگانے والوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا تو یہ سلسلہ رکا نہیں ہے اس سے پہلے بھی علمی محاص پر رئیس المجددین ان کا اور سے پاک ہے اس مہینے میں رئیس المجددین معمور من الرسول جناب سیدنا پیر محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علی نے اپنے قلم کے ذریعے مرزا صاحب کا علمی محاصبہ کیا اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا تو تلوار زلفقار حیدری ابھی تک نیام سے اس وقت چودہ سو سال پہلے علی کے آتھ میں تھی اور قلم کی صورت میں زلفقار حیدری پیر محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علی کے قلم سے جو انہوں نے لکھی کتابیں اور اس پر کیونکہ تفصیلی میں گفتگو نہیں کر رہا تائدار گول اللہ کا قلم ذلفقار حیدری بن کے ٹکرا اور ایسا ایسی انہوں نے مرزا صاحب کے دلائل کا قلعہ کما کیا کہ قیامت تک کے لیے ہدایت المسلمین اٹھا لیں ان کی دیگر کتاب اٹھا لیں حضرت حضور سیدنا پیری میرے شاہ صاحب کا یہ علمی اور قلمی محاصبے نے مرزا اور بعد میں آنے والوں کی ایسی گندی سوچ رکھنے والوں کو کیفر کردار تک پہنچایا اور یہاں پر اگر ذکر نہ کیا جائے جناب عبالعرب جناب حضرت سیدنا پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی زیادتی ہوگی یہ ہمارے اصلاف تھے وہ لوگ جو صحابہ کے محبت اہل بیعت کی مبدت اور علیاء کے نسبتوں پر ناز کرتے ہیں ارے جب بھی حق و باطل کا میدان سجا تو ہماری اصلاف تھے جو میدان عمل میں آئے تاجدارِ گولرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر ان کی ما شاء اللہ جی میں بالکل اس طرف آ رہا ہوں ایک میرے بھائی فیض رسول صاحب وہ میرے دوست نے آج بڑا خوبصور جو میں اس طرف آ رہا ہوں مفتی فیض رسول صاحب بول رہے ہیں ذلفقار علی بھٹو شہید رحمت اللہ علیہ تو یہ ختم نبوت کے ہی فیض ہے جی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے وہ تاریخی پیشنگوئی کی تھی رات کو کہ اگر مجھے مجھے عادت نہیں ہے پیشنگوئیاں کرنے کا لیکن پیر جماعت علی شاہ صاحب نے فرمایا اگر اللہ نے چاہا تو صبح دس بجے سے پہلے پہلے اس شخص کے وجود سے یہ زمین پاک ہو جائے گی اور پھر وہ ہو کے رہا وہ پیر جماعت علی ہوں نقشبندیوں کے سلسلے میں اور قادریوں اور چشتیوں کے پیشوا جناب پیر میرے علی شاہ صاحب دونوں ساتھ آتا ہے جماعت علی اور مہر علی نام آئے تو کلیجوں میں ہمیں قرار آتا ہے تو ان کی پیشنگوئی بھی پوری ہوئی اور جو وقت پیر جماعت علی شاہ صاحب نے دیا اس سے پہلے پہلے زمین اس کا وجود زمین سے پاک ہو گیا اور ان کی وہ پیشنگوئی پوری ہوئی حبابِ گرامی اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے باقرامت رکھے بڑا خوبصورت دن ہے اور پھر آج مجھے ایک دوست نے میرے ایک دوست ہے فلک شیر فلکی صاحب جیسے مفتی فیض رسول صاحب نے لکھا ہے یہاں پر جی بٹو کے لیے دعا دیکھیں سیاسی اختلاف ان سے اپنی جگہ لیکن ایک بات کروں گا نعرے بھی لگ دے ہیں کل بھی بٹو زندہ تھا آج بھی بٹو زندہ ہے وہ لگاتی ہیں پیپس پارٹی والے لیکن میں چونکہ جو حضور علیہ السلام کی غلامی اور حضور کے لیے جو کام کرتا ہے اللہ اکبر قبیرہ والحمدللہ دید ہیں ان کو عرصے پاک بھی اسمائے مقدس میں اللہ ان کے درجات بلاند فرمائے فرماتے ہیں دیکھیں ہم سلسلہ بیعت ارادت کرتے ہیں تو کسی پیر کے آت پر بیعت کرتے ہیں اپنی باطنی اصلاح کے لیے پیورفیکیشن کے لیے تذکیہ نفس کے لیے تاجدارِ گولا کتنی خوبصورت بات فرماتے ہیں فرماتے ہیں یاد رکھا ہم اگر کسی بیعت کرتے ہیں نا یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں تو ہم دستے بیعت ہوتے ہیں کسی شیخ کامل کے آت میں آت دیتے ہیں لیکن اللہ اکبر کبیرہ تاجدارِ گولا کیا خوبصورت بات فرماتے ہیں فرماتے ہیں جو عقیدہِ ختمِ نبوت پر تحفظِ ناموسِ رسالت تحفظِ عقیدہِ ختمِ نبوت پر اور ناموسِ رسالت کے لیے کام کرتا ہے اس کی پشت پہ جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پر ہوتا ہے براہ راست ہاتھ ہوتا ہے اس لیے لیکن عقیدہِ ختمِ نبوت اور ناموسِ رسالت کا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ پاک سے ہے کل بھی مر مرنے کا جذبہ ان پر امتِ مسلمہ کا تھا اور آج بھی بطلہ دو گستاخِ نبی کو غیرتِ مسلم زندہ ہے کل بھی وہ جذبِ زندہ تھے اور آج بھی وہ جذبِ زندہ ہیں تو آرد یہ کرنا ہوں ذو الفکار علی بٹو نے پارلیمنٹ کے تاریخ ساتھ جو فیصلہ ہوا اس میں مولانا قائدِ علیہ سنت امامِ علیہ سنت اللہ اکبر قبیرہ یہ دیکھیں اس نے اتفاق کہیے یا اس نے تمام کہیے کہ جس صدی کی اکبر نئے سقیدے کی جو ان بدبختوں کی اور مدعیانِ نبوت کی بخکنی کے لیے اول دن سے کردار ادا کیا تھا جب پاکستان کی پارلیمنٹ میں وہ جو دستاویز پیش ہوئی اور وہ قراردات پیش ہوئی جو نقب لگائی جنہوں تھے منکرین ختمِ نبوت کے لیے کہ ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے تو علامہ شایعہ من نورانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا انتخاب ہو چکا تھا یہ عند اللہ بھی فیصلتیں ہوتی ہیں تو وہ بھی صدی کی اکبر رضی اللہ ان کی اولاد میں سے تھے اور عبد المصطفیٰ العزری اور دیگر مقاتی بے فکر کے علامہ بھی پارلیمنٹ میں جو اس وقت موجود تھے انہوں نے ان کا ساتھ دیا اور پھر اس پر دستخط ہوئے اور اس دستخط کرنے والی شخصیت کا نام اللہ اکبر کبیرہ دیکھیں لاکھ اختلاف ہوں لیکن بھٹو صاحب 7 ستمبر کو امت آپ کو بھی نہیں بھولی گیا اللہ ان کے درجال بلاند فرمائے بھٹو کا نام وہ سیاسی نعرہ پیپس پارٹی لگاتی ہیں زندہ رہے یا نہ رہے لے لیکن بھٹو کے جو دستخط تھے 7 ستمبر 1974 کو جو مدائیانے جو اور عقید ختم نبوت میں نقب لگانے والوں کے لیے جو غیر مسلم اقلیت قرار دیے گا جو بھٹو ظلفقار علی بھٹو شہید رحمت اللہ علیہ کے وہ سائن سے وہ قیامت کی صبح تک تاریخ پاکستان میں نہ صرف زندہ رہیں گے بلکہ مومنین اس کو یاد کرتے رہیں گے اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے بڑے بڑے وزیراعظم گئی ہیں ابھی یہ اس پر نہ چلا جائیں مزارات میں جو خرافات تو تھی ہیں اس کے ہمسخت خلاف ہیں سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے مزارات جو ہیں وہ رحمت و برکتوں کا اولیاء اللہ کے مزارات نضول ہوتا ہے بڑے بڑے وزیراعظم آئی ہیں جی دنیا سے چلے گئے پہوندے خاک ہو گئے آج ان کا نام لینے والا نہیں ہے لیکن تلفقار علی بھٹو کی یہ کوئی عشقی ایک جست نے تیہ کر دیا کے ساتھ امام کسی نے خوبصورت بات کی نا بھئی یہ محبت کی بات ہے عشقی ایک جست نے تیہ کر دیا کے ساتھ امام ان کو پانسی چڑھایا گیا جو بھی ہے لیکن میں یہ کہوں گا کہ وہ غازی اور شہید ختم نبوت ہے یہی وجہ کہ دنیا کے بڑے بڑے وزیراعظم آئے چلے گئے پاکستان میں پیوندے خاک ہیں آج ان کی خاک ہوڑ رہی ہے لیکن بھٹو کا مزار آج بھی قائب ہے اور تلاوت وہاں پر ہوتی ہے تو یہ بات ہے اور یہاں پر مجھے وہ جملہ یاد آ گیا مظفر وارسی رحمت اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات کی تھی فرماتے ہیں یا رسول اللہ سکھ اے عشق و محبت بھی عطا کرتا ہے بوجھ بنتا نہیں تو اپنے خریداروں پر بوجھ بنتا نہیں تو اپنے خریداروں پر تو حضور علیہ السلام کے ساتھ جو غیر مشروط محبت امت ہی رکھتا ہے حضور کے نام پہ کٹ اور مر مٹنے کا غیر مشروط اور غیر متددد جن کا ایمان ہو تو بندہ اپنی احسیت کے مطابق کرتا ہے اور حضور کی کرم نوازیاں قیامت کی صبح تک جاری رہتی ہیں خواب ہو مولانا شاہ منورانی صاحب ہوں مجاہد ملت علامہ عبدالسطار خان نیازی صاحب ہوں عبد المصطفیٰ علی صاحب ہوں پیر جماعت علی شاہ صاحب رہا ہوں تو یہ تو ہمارے اصلاف کا خیدہ ہے نا ہمارے اصلاف کے کارنامے ہیں آج میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا کہ آپ کس طرف چل پڑے آ جائیے اپنے پلٹ کر بڑے ہو یہ جو آپس میں ہم نے وہ راستہ رہے کالے ہیں میں آج کے مبارک دن پر یہ باتیں نہیں کرنا چاہتا لیکن آج آئیں رئیس المجددین حضرت تاجارِ گولڑا بھی ہمارے ہیں حضرت فاد بریل بھی رحمت اللہ علی بھی ہمارے ہیں مجدد پاک بھی ہمارے ہیں اور دنیا والوں دنیا ہمارے بزرگوں نے کام کیے تھے کام کیے دنیا ان کی مثال دے رہی ہے آج تاجارِ گولڑا کو اپنے اور بیگانِ عقیدہ ختمِ نبوت پر جو انہیں سیفِ چشتیائی اور دیگر کتاب آیت المسلمی اور دیگر جو کتابیں انہوں نے لکھی ہیں آج حرفیں آخر سمجھی جاتی ہیں ایمان والوں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں جو عقیدہ حق رکھنے والے ہیں یہ نئے نئے ڈرامے لگانے چھوڑو آج کا دن ہے ضرورت تو یہ سمر کی تھی کہ ہر عالم دین آتا فیس بک پر ہر اپنی تحریر آپ لکھتے ہمارے ناد خان عقیدہ ختمِ نبوت پر اور ماضی قریب میں جنابِ بابا جی نے جو پیرا دیا اللہ اکبر کبیرہ ہر چیز آپ کے پاس موجود اور آپ کے بزرگوں نہیں جو ہے وہ حق اور باطل کی جنگ جب بھی ہوئی ہے تو اہلِ حق کی نماندگی کرتے ہوئے ہمارے ہی اصلاف میدانے عمل میں آئے ہیں میں کسی اور کی حصہ شکنی نہیں کرنا کرنا چاہتا آج مغرب کی نماز سے پہلے یا بعد میں جب دعا کریں تو میں دعا کرتا ہوں کہ یومِ اول سے دورِ صدیقِ اکبر سے لے کر آج تک جس نے بھی عقیدِ ختمِ نبوت کے لیے تحفظِ ناموسِ رسالت کے لیے تحفظِ عقیدِ حق کے لیے جس جس نے جو قربانی دیا اور آج وہ غازی یا مجاہدین ہم میں نہیں ہیں دعا کرتا ہوں یا اللہ اپنے عبیب کے صدقہ اپنے ان کے درجات تو بلند ہے دعا کر کے ہم اپنی مغفرت کا سامان پیدا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائی اور چلتے چلتے ایک بات عرض کرتا چلوں سات ستمبر یومِ تحفظِ عقیدِ ختمِ نبوت کا دن میں نے جیسے پہلے عرض کیا آج کا دن پوری دنیا کو ہم پیغام دینا چاہتے ہیں اور جتنے مقاتبِ فکر ہیں عالم اسلام میں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ عقیدِ ختمِ نبوت پیرداری تمام مقاتبِ فکر جتنے بھی ہیں مسلمان کہلانے والے سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے اور آج ہم دنیا والوں کو بتانا چاہتے ہیں یہ جو ہمارے بزرگوں نے کارنامہ سر انجام دیا خفی اور جلی جتنے بھی نقب لگانے والے تھے ان کا کلہ کمہ کیا اور منکرینِ ختمِ نبوت کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا اور یہ الحمدللہ ویسے تو ہے ہی وہ غیر مسلم اقلیت لیکن باقیدہ طور پر جو قانون پاس ہوا تو بڑے بڑے راستے رک گئے تو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کا دن یہ صحابہ کی قربانی عقیدہ تحفظ ختمِ نبوت کے لیے اولیاء اللہ کی ہمارے اسلاف کی قربانیاں موجود ہیں اور ان کے علمی قلمی لسانی جہاد اور مالی جہاد موجود ہیں اگر میں واقعات بیان کرنا شروع کروں تو دن گزر جائیں گے اور ان مجاہدینِ ختمِ نبوت کے اور غازیانِ ختمِ نبوت کے قصے جو ہیں ایمان افروض وہ ختم نہیں ہوں گے لیکن ان تمام شہادتوں پہلے دن سے لے کر سات ستمبر انیس سو چوہتر تک جب یہ پارلیمنٹ میں بلپاس ہوا کہ غیر جو عقیدہ ختمِ نبوت میں نقب لگانے والے تھے ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا تو پوری دنیا کو آج بھی امتِ مسلمہ یہ پیغام دے رہی ہے اور یہ پیغام قرآن سنت حدیث ہمارے اسلاف صحابہ اہلِ بیعت اولیاء اللہ کی زندگیوں کا نچوڑ ہے اور متاخرین ماضی قریب میں جو ہمارے اسلاف نے مولانا شاہ منورانی صاحب نے ذلفقار علی بھٹو صاحب نے اور دیگر علماء نے جو کردار ادا کیا غلام غوث عزاربی صاحب نے انہوں نے یہ دنیا والوں کو تمام مقاتی بھی فکر اور اہلِ ایمان اور بلخصوص ہم پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کہ اب ہمارے آقا و مولا جنابِ محمدِ مصطفیٰ خاتم المرسلین خاتم الماسومین خاتم النبیین کے بعد اب کوئی نیا نبی نہیں ہے قرآن کے بعد اب نسل انسانی کے لئے کوئی نئی کتاب نہیں ہے اور دین اسلام کے بعد کوئی نیا دین نہیں ہے اور امتِ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نئی امت نہ تھی نہ ہے نہ ہوگی چیامت تک کے لئے اہلِ ایمان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ورد کر کے اشہدو اللہ راہ اللہ و اشہدو انہ محمد عبدہ و رسول کا ورد کر کے دنیا کو پیغام دیں گے کہ اللہ اکبر فرما گئے ہے حادی لا نبی یا بادی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا نہ ذلی نہ بروزی تو اب یہ اہلِ ایمان کا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ پھر دعا کرتا ہوں کہ جتنے بھی شہدائے ختم نبوت ہیں احتحفظ عقیدہ ختم نبوت ہیں اور جو غازیان تھے جنہوں نے جس طرح بھی کردار ادا کیا اور آج بھی کر رہے ہیں اپنی اپنی سطح پر جو زندہ ہیں اللہ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور جو ہم میں آج نہیں رہے اللہ تعالیٰ ان سب کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے یقین جانیے کہ یہی وہ عقیدہ حق ہے جس کی وجہ سے اہلِ ایمان کے جو ہیں جب ہم بھئی اور پھر ہمیں جو کہتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ چلتے چلتے یہ بات کرتا ہے چلوں بھئی ہم سے بڑا کون ہوگا عقیدہ تعافظ ختم نبوت کا جو ہے محافظ میں نے اسلاف کے یہ بلکل جلک آپ کو بتائی ہے اور بڑے بڑے اہلِ علم لوگ اس وقت مجھے سن رہے ہیں مفتی فیض ورسول صاحب موجود تھے اور تھے اور بھئی ہم تو تو طریقت والے بھی عام ہیں شریعت والے بھی عام ہیں بہت سمجھ شریف میں آ رہی ہے تو ہم سے کون بڑا عقیدہ ختم نبوت کا مبلغ ہوگا اور سنی کا تو ہر ختم ہی عقیدہ ختم نبوت پر جو ہے وہ ختم ہوتا ہے اللہ اکبر کبیرہ کبھی غور کی ہے ہمارے اسلاف میں کس طریقے سے یہ ختم درود معافلے ملاد معافلے نات انشاءاللہ اس پر میں آنے والے دنوں میں گفت بو کروں گا چونکہ کام پہ ہوتا ہوں ذرا بیزی ہوتا ہوں تو جو وقت آئے گا کافی چیزیں میں دیکھ رہا ہوں اور اس پر انشاءاللہ میں رہا ہے ہمیشہ مصبت بات کرتا ہوں جوڑنے کی بات کرتا ہوں توڑنے والی نہیں لیکن جتنے بھی آلِ حق ہیں آلِ سنت ہیں ہمیں اور آپ بیگانے پوچھتے ہیں مجھے پہلے بھی یہ شاید میں نے کہیں بیان کیا تھا مجھے کہنے لگے جی مدنی صاحب میں نے کہا ہمارے بزرگویں کی تو کردار رہا ہے میں نقشبندی ہوں شہنشائے گمگول کا مرید ہوں اور نقشبندی ہے سلطہ متوجہ ہوتا ہے جا کے سیدنا صدیق اکبر پر تو اس ذقیدے کے تحفظ کی ابتدائی سیدنا صدیق اکبر نے کیا جو خلیفت الرسول بھی ہے اللہ اکبر امیر المومنین بھی ہے خلیفہ بلا فضل بھی ہیں اس پر اس کا دفاع کیا مولا پاک نے کیا خلیفہ راجدین نے کیا اہلِ بیت نے کیا علیاء اللہ نے کیا اور آج تک کرتے آ رہے ہیں کبھی ذرا ان کو دیکھیں کئی لوگ سمجھ نہیں سکتے وہ فتوے لگاتے تھے بیدت ہے یہ ہے لیکن بزرگو نے ایک بھار عقیدے کی بنائی ہے جو بھی ختم ہوتا ہے جی کوئی سی کی دکان کا افتتا ہو غمی ہو خوشی ہو عسالِ ثواب کا ہو یا کوئی محفلِ ملاد ہو یا محفلِ عرص ہو آخر میں جب ہم ختم شریف پڑھتے ہیں تو ختم اہلِ حق کا اور اہلِ سنت کا اور طریقت اور شریعت والوں کا ختم کس آیت پہ ہوتا ہے ما کانا محمد ابا حد من رجال صلی اللہ علیہ وسلم ابا حد من رجال علیکم ولکر رسول اللہ وقاتم النبیین تو آئیے ہمہ وقت وہ عقیدہ جو چلتا ہے الحمدللہ اور ہمارے بزرگوں نے یہ جو ختم شریف ہم پڑھتے ہیں یہ جو ہے اس کا اختتام ہی ہوتا ہے کس پر حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے اعلان پر کہ محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ولکر رسول اللہ وقاتم النبیین وقاتم النبیین ہے اللہ اکبر کبیرہ تو یہ اہلِ حق جتنے بھی ہیں چشتی ہے قادری ہے صور وردی ہے جتنے بھی ہم اولیاء اللہ کے سلسلوں سے منسلٹ ہیں صاحبانیں شریعت و طریقت ہیں ہمارے تو اڑنا پہ چھوڑنا یہ تحفظ عقیدہ ختم نبوت کا اعلان بھی ہے اور اس کا اظہار بھی ہے اور یہی وجہ کہ ہم اظہار کرتے ہیں وہ جو ختم شریف میں تو اگر کوئی پوچھے نا کہ ہمارے آن تو ہمہ وقت عقیدہ ختم نبوت کا اظہار ہوتا ہے اور ہمارے تو ختم ہی ختم ہوتی ہیں عقیدہ تحفظ ختم نبوت کے اعلان پر تو اللہ تعالیٰ تو ختم دلانا بری چیز نہیں ہے باقیوں کو بھی کرنا چاہیے تو ان چیزوں کا اظہار کرنا چاہیے آج ضرورت ہے سمر کی ہے دیکھیں جتنے بھی ہمارے ہیں عقیدے پر پیرا دیں میں پھر اپنے نادخانوں کی خدمت میں گزارش کروں گا مشاہد کی خدمت میں گزارش کروں گا جو سادزادگان ہیں یا مجاورین ہیں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا ہماری کوئی عزت نہیں ہے ہمارے اسلام نے جو کارنامے سار انجام دیا ہم ان کے نام جبتے ہیں تو آج ہماری عزتیں ہو رہی ہیں لوگ ہمیں عزتوں سے نواز رہی ہیں تو ہمیں اپنے بذرگوں کے عقیدے پر واپس جانا چاہیے اور نئے ایسے تماشیں نہیں لگانا چاہیے کہ اغیار کو بھی انگوشنوائی کا موقع ملے اور اپنے بھی آپس میں پھٹنے کی کوشش کریں بھئی ہو کیا گیا ہے آپ لوگوں کو یہ ہمارے اسلام کے کارنامے تھے میں نے ہلکے سے اشارے کی ہیں چونکہ آج تقریر کا وقت نہیں ہے صرف میرے ضمیر پر یہ بوش تھا کہ میں وقت لکال کے ان شہداء کو ان غازیان ختم نبوت کو خیراجی عقیدت پیش کروں اور یہ بیارب گفتگو ضرور ہوگی لیکن بامقصد گفتگو میں کر رہا ہوں جو جو چیزیں میرے ذہن میں تھی اور جو میں نے ایک خاکہ بنایا وہ آپ کے سامنے پیش کیا علماء اسی میں سے چیزیں لے کر آگے نکلیں ہمارے خطبہ حضرات ہیں نادخان حضرات ہیں وہ صرف کھانے پینے کی چکر ہے عقیدے پر پیرا دے عقیدے کی بجا سے ہماری پہچان ہے ہم سنی ہیں جو سنی ہیں تو پھر شرماتے کیوں ہیں کبھی اپنے باپ کا تعرف کرتے ہوئے ہم شرمائے ہیں ہم سنی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر آوار ایمان ہے اللہ کی علوہیت کے ہم قائل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ختم حضر خاتم النبیین بھی ہیں خاتم المرسلین بھی ہیں خاتم المعصومین بھی ہیں باقی آلِ بیعت صحابہ کو ہم معفوظ سمجھتے ہیں خلقہ راجدین کو صحابہ عادل ہیں آلِ بیعت پاک طائر ہیں پاک ہیں ہمارے تو بزرگوں نے فیصلے کر دیئے ہیں پتہ نہیں اپنی دکانیں چمکانے کے لیے کس طرف ہم نکل پڑے ہیں تو ان خطوط پر آج ہمارے علماء کو بھی بولنا چاہیے بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں ہم اپنی مہرچوں میں بند ہوتی ہیں اور کلمہ اکیانے سے ہم گریز کرتی ہیں کیا ضرورت ہے یار سب کو جیدر یہ مدرت سے خان کائیں سب کو جیدر رہ جائے گا ساتھ یہ جو ہیں یہ نام آمال لکھ رہے ہیں ہمیں یہ عمل لے کے ہمیں جانا پڑے گا کیا مو دکھاؤ گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مو دکھائیں گے ہم صحابہ کرام کو اہلِ بیعتِ عزام کو علی پاک کو کہ آپ تو آپس میں رحمہ و بینام رہے اور ہم نے جنابی ناب طول شروع کر دیا تو ضرورت اس سمر کی ہے کہ تحفظِ عقیدہِ ختمِ نبوت پر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جگہ جگہ ختمِ نبوت سمینار ہوتے اپنے اصلاف کے ناموں کو زندہ کیا جاتا لیکن آپ ہے کہ آپ کو فرصت ہی نہیں ملتی اپنی جناب جی ان چیزوں سے تو یہ ارز کر رہا ہوں کہ یہ میری ذمہ دار نہیں میں تو آیا ہوں اپنی بخشش کے لیے الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے جتنے بھی ہم نبی پاک ماننے والے ہیں حضور کا نام لینے والے ہیں ہمیں نہ کسی کی محفل کی ضرورت ہے نہ کسی کے لفافی کی ضرورت ہے الحمدللہ اللہ کریم نے غنی کر دیا اللہ اس کے رسول نے اپنے فضل سے غنی کر دیا اللہ اور رسول اپنے اور اپنے پیاروں کا محتاج لکھے غیروں کی محتاج سے بچائے لیکن دکھ تکریف ہوتی ہے کہ جب اغیار جو ہیں چھوٹی چھوٹی اقلیتیں جو ہیں کٹھی ہو رہی ہیں اور ہم اتنے سارے ہو کہ سوادی آزم کو اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں اور اتنے بند مست ہے کہ ہمیں ہوش ہی نہیں ہے کہ ہم نے کیا کر رہا ہے ہمارے بزرگوں کے کارنامے کیا تھے ہمارے بزرگوں نے جی وہ پرسرات پر چل کر کلمہ حق کو بلند کیا ہے آج ان کے جب کارنامے ہم بیان کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر بھی چلنے کی توفیق اطاف فرمائے تو آج کا دن بڑا عظیم دن ہے پاکستان کی تاریخ میں اور وہ لوگ جو پاکستان پر انگوش نمائی کرتے تھے کیا ہمیں پاکستان پر انگوش نمائی کرتے تھے وہ ذرہ اپنے گریبانوں میں جھنکیں اس وقت اگر سیاسی اجتہادی غلطی ان کی ہوئی ان علماء سے ان مشایق سے جنہوں نے قادی آدم یا علماء مشایق کا کہ ہمیں پاکستان میں ساتھ نہیں دیا تو کئی تو ان میں سے اچھے تھے جنہوں رجوع بھی کر لیا اب رہنا بھی پاکستان میں ہے اب ذرہ سوچو نا کہ اگر پاکستان نہ ہوتا اور متحدہ اندوستان میں ہوتے تو یہ قانون آپ پاس کر سکتے تھے غیر مسلم اقلیت اس کو منکرین ختمے نبوت تو پاکستان اللہ کا انعام ہے تو اللہ کے انعام کی قدر کرے جو اللہ کے انعام کی قدر نہ کرے وہ بے قدرہ ہوتا ہے انعام بے قدرہ نہیں ہوتا کوئی اور قوتی اللہ لے آئے گا نہ اللہ کو میری ضرورت ہے نہ آپ کو ضرورت ہے وہ قادر ہے وہ مالک ہے اگر چاہے تو مچھر سے کام لے لے اگر چاہے تو مکڑی سے کام لے لے اگر چاہے تو چونٹی سے کام لے لے وہ ہمارا محتاج نہیں ہے ہم اس کے فضل اور کرم کے محتاج ہیں تو اگر اللہ نے سب کچھ دے دیا ہے تو پھر دنیا آنے پر اور دنیا کے لیے پھولو مت اپنے رب کو مت بھولو اپنے آقا کو مت بھولو اپنے محسنین کو مت بھولو یہی تاریخ کا پیغام ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے خوبصورت بات میں نے پہلے بھی کی اعلیٰ حضرت نے فرمایا فتح باب نبوت پہ بے حد درود اور ختم دور رسالت پہ لاکھو سلام اب کیامت تک اللہ اکبر کبیرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں نے پہلے بھی عرض کیا کوئی نبی نہیں ہے حاصل گفتگو یہی ہے کیامت تک حضور علیہ السلام کے بعد نہ کوئی نبی نہ کوئی رسول قرآن کے بعد نہ کوئی کتاب ہے اور امت محمدیہ کے بعد نہ کوئی امت تھی نہ ہے نہ ہوگی جو محمدی علیہ السلام بھی حضور کے تعلیمات کے نقیب بن کر آئیں گے اور خطیب بن کر آئیں گے اس کے پیچھے جناب عیسی علیہ السلام بھی تو وہ پیرا دیں گے اسی عقیدے پر پیرا دیں گے کہ فرما گئے ہیں حادی لا نبی عبادی اللہ تعالیٰ میری اور آپ کے سازی کو قبول فرمائے جنہوں نے سنا اور جو بعد میں سنیں گے اللہ سب پہ کرم فرمائے فضل فرمائے اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے نیک بندوں کے ساتھ دنیا نیک بندوں کے ساتھ حشر نصیب فرمائے شہادہ ختم نبوت غادیان ختم نبوت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ان کے دور سے لے کر آج تک جس نے بھی جس طرح عقیدہ تعفض ختم نبوت کے لیے ناموس رسالت کے لیے جیسے بھی قلمی لسانی مالی قربانیاں دی ہیں وہ آج ہم میں موجود نہیں ہیں ان کے درجے تو ویسے ہی بلند ہیں لیکن پھر بھی ہمیں حکم ہے کہ ان کے درجات کی بلندی کی لیے دعا کریں اللہ ان کے درجے بلند فرمائے اور ان کی قربانیوں کا صدقہ جتنے بھی ہمارے اہل ایمان ہیں مومنین مومنات والدین میں سے عزیز و قارب میں سے دوست حباب میں سے جو آج ہم میں نئی ہیں اللہم اغفر للمؤمنین والمومنات ربنا اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین اللہ مغفر للمؤمنین والمومنات والمسلمین والمسلمات سب کی جمعیرات کا دین ہے سب کی مغفرت فرمائے شہدہ اور غازیان حقید تحفظ ختم نبوت جتنے بھی ہیں اللہ کے علم میں اللہ سب کے درجات میں بلندیان تا فرمائے ہمیں اپنے اصلاف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق تا فرمائے جتنے دیکھنے سننے والے بات میں ہیں ان میں بھی جو ان کے والدین عزیز و قارب یا میرے والدین عزیز و قارب ہمارے ابا اجداد کی مغفر و بخشت فرمائے ہمارے شیوخ کے درجات میں بلندیان تا فرمائے اہل حق کو آپس میں اتحاد و اتفاق کی دولت نصیب فرمائے نات میلات کی حقیقت کو سمجھنے کی اور ان کے کما حق کو فیضان کو آگے پہنچانے کی توفیق تا فرمائے اس پر بھی میں کچھ گفتگو انشاءاللہ اگلے ایک دو دنوں میں کروں گا جب وقت ملا تو دورانے گفتگو اگر کوئی ایسا جملہ میری زبان سے نکل گیا ہو جو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں قابلِ گرفت ہو تو یاد رکھیں میں ہمیشہ اعلانیہ معافی مانگتا ہوں اللہ میری ظاہری بات میروانی خطاؤں سے درگزر فرمائے اگر سب کے تنسانی کے تحر غیر ادادی طور پر کوئی ایسا خطا دورانے گفتگو نصیب فرمائے آپ سب سلامت رہیں باقرامت رہیں نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے سچے عقیدوں والوں کی خدر کریں عقیدے پر پیرہ دیں میں نے پہلے بھی جملہ کھا تھا کہ اگر اپنے باں باپ کا تعریف کراتے ہوئے ہمیں شرمنگی نہیں ہوتی تو عقیدے پر کوئی کمپرمائز نہیں ہے عقیدہ ہمارا جو ہے کوئی ہے ہمیں کسی سے غرض نہیں ہے ہم نے عقیدہ حق جو ہے پہنچانا ہے اور آپ تو فپس جنریشن وار ہے جی ساری چیزیں آپ کے پاس ہیں سوشل میڈیا آپ کے پاس ہے اور کئی میڈیم ایسے ہیں ان تمام میڈیم پر جو ہے وہ آپ اپنے اپنی محبتوں کو اظہار کریں اللہ پاک مختار میر صاحب اور دیگر جنہ آباب نے محبتوں کا اظہار کیا یہاں پر کئی آباب آئے ہیں ماشاءاللہ سید امتیاز حسین شاہ صاحب ماشاءاللہ مرشد پاک اللہ آپ کو سلامت رکھے باکرامت رکھے سعداتِ کرام جو ہیں تو سعدات کے غلام ہیں اور اصحاب کی محبت اور سعدات کی مبدت ہمارے صحیفہ سیدت کا عنوانے جلی ہے اللہ سید امتیاز زین شاہ صاحب بری سرکار کی خطیب ہیں اور بڑے اچھے محسن بھائی ہیں ہمارے بھئی آرل ہیں آقا کے مالے آم تو نوکر ہیں آل رسول کے اللہ ایسے سعداتِ حق کو سلامت رکھے باکرامت رکھے جو عقیدے پر اور عقیدت پر صحیح طریقے سے پیرہ دیتے ہیں اور کھل کھل آگے بولتے ہیں اور میں اکثر اپنے خطبوں میں میں کہتا ہوں ایمان والو یہ مولا پا کا نام ہو یا صحاب کا نام ہو یا خلفاء کا جلے تو وہ جو ان سے جلتے ہیں ہم تو جلا پانے والے ہیں علی پا کا نام آئے اللہ ہوا سر آنکھوں پر اگر کوئی صحابہ کا نام لیتا ہے سر آنکھوں پر علی پا کا نام چوبیس گھنٹے لو یار میں تو یہ اپنے خطبوں میں بھی کہتا ہوں کہ علی کا نام نہ لے سانس ہی نہیں آتی عجیب شخص کہتے ہو یا علی نہ کہو عامی علی والے ہیں چونکہ ہمیں یہ عقیدہ دیا ابو بکر عمر نے کہ اس نام پر پیرہ دینا ہے غدیر پر سب سے پہل اعلان کرنے والے عمر پاک ہیں سمجھا گی نہیں نظر اللہ وجن علیہ علی کے چیرے کو دیکھنا ہے عبادت یہ عقیدہ ہمیں ابو بکر صدیق نے دیا ہے خلیفہ بلا فضل نے دیا ہے خلیفہ الرسول نے دیا ہے تو ہماری یہاں تو لڑائی نہیں ہے پتہ نہیں کیا تقریف ہوگی ہے کہ یہوں کو جناب جی جو نو بالے کرا تھی اور وائٹ بالے کرا کہ پتہ نہیں کس کو موقع دے رہے ہیں فری ایٹ کا تو یہ فری ایٹ ہے چھوڑے جو اپنے باپ دادا کی عقیدی تھے ان پہ آئیں کہ دو شیر ہیں نا جی آل حضرت کے آج تو بڑی بڑی حضرت ہے جو ہے وہ بھی آل حضرت پر ہنگوش نمائی کرنے کی جو ہے وہ ناکام جسارت کر رہے ہیں اور ختم ہو گئے ہیں سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ آل حضرت سے جو جو بھی سب ان کے جلنے والوں سے گل ہو گئے چراغ وہ باتیں کرتے ہیں یہ دو مصر ہی کافی ہے اللہ اکبر کبیر ہے آل حضرت کے ان دو مصروں پر کئی کتابیں جو علماء ہیں وہ جانتے ہیں علماء و مشاق فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام یہ رضا کے نیزے کی مار ہے میرے بات چاہو جمعہ جمعہ چار دن آئے نہیں ہے جناب جی ابھی ڈرائیونگ زید میں بیٹھیں یہ باتیں اللہ حضرت کے خلاف کر رہے ہیں شرم نہیں آتی آپ لوگوں قریبانوں میں جاگو کبھی اپنے اببا جی کو پوچھو جن کو بارا کے پاڑے کا ترجمہ نہیں پتا باتیں کرتے ہو میں سعداد کی بات نہیں کر رہا میں ان چمچوں کی بات کر رہا ہوں جو خام خواہ یہ پھونکے لگاتے ہیں اور وہ ان کی طرح جو چھپکیلیوں کی طرح پھونکے لگانا ہے ان کا کام پھونکے لگانا ہے چھپکیلی مت بنو وہ چڑیا بنو جو اپنی چونچ میں ایک پانی کا کترہ لے کے آئی پتا اس کو بھی تھا کہ میرے اس پانی میں نار نمرود کو بجانا نہیں ہے لیکن اس کا کام چڑی کے کتنے خوبصورت وہ نیت تھی کہ میرا کام بجانے والوں میں سے آگ لگانے والوں میں سے نہیں ہے اللہ نے پھر بجائی تو وہاں پر جو آگ بجائی ہے ہماری بنیاد حضور علیہ السلام کی ذات ہے اور میں اپنے خطبہ کی خدمت پر گزارش کروں گا ہم جس کو مانتے ہیں حضور کی نسبت کی وجہ سے مانتے ہیں ہمارے عقیدے کی بنیاد نہ صحابہ کرام ہیں نہ اہلِ بیعت ہمارے عقیدے کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی توعید کے بعد حضور جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے بابرکات ہے اور حضور کی نسبت سے ہم صحابہ کی بھی غلام ہم اہلِ بیعت کے بھی غلام بھئی ہم غلامی سنی نے غلامی نہیں کرنی تو کس نے کرنی ہے مجھے بتائیں سنی نے جو غلامی کی ہے جو نیت بغدادی کون تھے جو سید کے مقابلے میں چھت ہو جاتے ہیں اتنا بڑا وقت کا پہلوان جو ہے سید کے قدموں میں ڈھیر ہو جاتا ہے اور پھر آقا نوازتے بھی ہے کہ آقا تک پہلوان تھے جاؤ میرے شہزادے کا تُو نے عدب کیا ہے میں نے آج کے بعد تمہیں ولیوں کا سلطان بنا دی ہے تو یہ کوئی نئی باتیں ہمیں نہ سکھائیں ہمارے شرست میں ہمارے خمیر میں محبتِ صحابہ عدالتِ صحابہ اور اہلِ بیعت کی مبدت موجود ہے ہمیں کسی مولوی سے یا آج کے کسی شاہ صاحب کلوانے والے سے سٹکیڑ لینے کی ضرورت نہیں ہمارے بزرگ ہمیں بتا گئے ہیں جو بتا گئے ہیں ان پہ قائم رہو کہ نے نے نا یار بڑا یہ وان کمینی آلو اپنی درطی پہ چلنے کا سلیکہ سیکھو بزرگوں نے کہا تھا جو تمہیں آج دے رہے ہیں رفاقت کا فریب ان کی تاریخ پڑھو گے تو دہل جاؤ گے اپنی درطی پہ چلنے کا سلیکہ سیکھو سنگ مرمر پہ چلو گے تو پسل جاؤ گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے نیک بندوں کے ساتھ دنیا اور نیک بندوں کے ساتھ حشر نصیب فرمائے سلامت رہے باکرامت رہے شاہ جی دعاوں میں یاد رکھے سعداد کرام سے دعاوں کی درخواست اللہ تعالی سعداد حق کا سایہ ہمارے سروں پر علماء حق کا سایہ قائم اور دائم رکھے اور باہر میں چپ کلش میں مقتلعہ ہونے کی بجائے ایک دوسرے سے درگزر کریں اور دل اپنے صاف کریں بچے ہوتے ہیں نا ہمارے بزرگ ہمیں کہتے تھے کہ لڑائی لڑائی معاف کرو اللہ کا رستہ صاف کرو جب تک یہ ایک دوسرے کے لیے ہم صاف نہیں کریں گے نا اللہ کے انوار یہاں پر نہیں آئیں گے باقی کالی تو بڑے موجود ہیں نا کھولنے والے تو کئی آئے کئی چلے گے جناب بڑی بڑی کتابیں ارستو اور شکرات اور بکرات کے فلسفے آج بھی زندہ ہیں جی بڑے بڑے لوگ فلسفے ہیں بڑے بڑے اس پر بیسے ہو رہی ہیں پوری دنیا میں اپنے تھوڑے سے طلابوں سے باہر نکل کے دنیا کا مشاہدہ کریں لیکن نہیں سکہ حضور علیہ السلام کا جو چلا تھا چلا ہے اور چلتا رہے گا مسائل زندگی کے کہہ رہے ہیں یہاں پر بس تیرا سکہ چلے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارستو سکرات بکرات وہ ہی پڑے اپنے آپ کو پڑے وہ تھے جینئس تھے ان کو مانا گیا لیکن آج ان کو خل خل لوگ یاد کرتے ہیں اور آمنہ کلال کو اپنے بھی اور بیگانے بھی خیلال یہ اقیدت پیش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ ہیں میرے اور آپ کے نبی کریم سنگ کی سیرت کا اجاز حضور علیہ السلام کی محبتوں حضور کی محبت صحابہ کی محبت نبی پاک سنگ کا عشق یہ ہمارے آل حق کی پہچان خدا کی توحید نبی پاک سنگ کی عشق خوف خدا اور عشق تعمیر سیرت کے دیو وصول امن کالجوں منارے لگاتے رہے ہیں خوف خدا اور عشق رسول صحابہ کی محبت اور اہل بیعت کی مبدت اور علیاء کے نسبت اور علماء حق سے تعلق یہ جو ہے ہاں چھوٹے لوگ اگر جذباتی ہو جائیں گے تو صحابہ ممبر و محراب صاحبان تحریر اور تقریر کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے اور اپنے بزرگوں کے جو عقیدے ہیں مجدد پاک کے آل عزت فاضر بریلوی کے رئیس المجددین کے سید ناقصالعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان عقیدوں پر پیرہ دیں اسی میں ہماری نجات ہے دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق اطاف فرمائے باتیں چند زیادہ نکل گئیں لیکن یہ دل کی اندر کی آواز تھی انشاءاللہ گائے بگائے ہاں باب آپ کی زیارت ہوتی رہے گی تو باقی باتیں رات کو ٹیلی ویجن پر ہوگی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بنائیں ایک بنائیں ایک بنائیں ایک بنائیں شامل فرمائیں دیکھنے والو دعا دینے والو دعائیں کرنے والو اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھیں سعداد اکرام کے ہم غلام سعداد احاق سے دعاوں کی اپیل ہے کہ دعاوں نگاہوں میں یاد رکھیں اور عقید احاق کے پرچار میں جتنے بھی ہیں نقیب ہیں خطیب ہیں علماء ہیں سعداد احاق ہیں سجادہ نشین اذرات ہیں ان سب کو بھی اپنی اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا چاہئے باقی اللہ اس کا رسول پنچ تنفاق خلفہ راشدین صحابہ اکرام میرے اور آپ کے کسی مغلبی خطیب اور پیر کے محتاج نہیں ہیں ہم ان کی عطاوں کے محتاج ہیں ان کے نام اللہ نے زندہ کی ہیں قرآن جب تک زندہ ہے ان کے مناقب زندہ رہیں گے حدیث جب تک ہے ان کے مناقب زندہ رہیں گے ہاں ہمارا ان کی غلامی میں ہماری نکنامی کا نام مزمر ہے کہ ان کی غلامی کریں اور ان کے اصل بات ہے ان کی کردار کو اپنانا تو ایک مردہ پھر چلتے چلتے آج بارک دن تو یہی پاکیزہ عقیدہ ہے عقید ختم نبوت پر ایمان غیر مشروط ایمان غیر متدر ایمان یہی ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے اللہ تعالی ہمیں اس عقیدے پر خائم رکھے اور جو ڈول چکے ہیں اللہ تعالی واپس ہونے رائے حق اپنانے کی توفیتہ فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ ورکا